زندگی میں میں نے اتنا خوفناک چیز ایک بوری حالات ایک پانی نہیں ایک روٹی کا کچھ پتہ نہیں ایک ڈر ہر جگہ ڈر اب وہاں بیٹے ہوا یہاں کوئی ڈر نہیں ہے وہاں بیٹے ہوا جو راستے میں ڈر ہی ڈر ہے یا اب بھی آئے پولیس پکڑے گئے اب بھی آئے پکڑے گئے یونان میں ایک کستی ڈوبنے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ کچھ دن پہلے ہی پیش آیا ہے اور یہ واقعہ یقینا بہت افسوسناک ہے اور اتنا خوف سدہ اس کی سٹوریز ہیں کہ سن کی یقین نہیں ہوتا اب اس سے مختلف لوگوں نے مختلف نیوز ریپورٹ کی ہیں جیسے کہ پاکستانی میڈیا آوٹلیٹ کے مطابق تقریباً چار سو یہ قریب پاکستانی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ تین سو افراد سے زیادہ ہیں یہ ایفیکٹڈ لوگ ہیں میری آج ایک پاکستانی بھائی سے ملاقات ہوئی جو کہ اسی بورٹ کے یونان سے اور ٹرکی سے اور اٹلی سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے تھے تو میں نے کہا میں ان سے ذرا سمجھنے ہی کوشش کروں کہ کتنا خوفناک یہ سفر ہے اور کیوں اس سفر سے بچنا چاہیے اور سارے پاکستانیز کو بچانا چاہیے یہ سٹوریز باہر اس لئے آنا ضروری ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کس طرح یہ اس طرح کی ایکٹیویڈیز میں انوالو ہو کے ایک سوئی سائٹ کا سامان کرتے ہیں اب ان بھائی کی نین میں مجھے آئے نا میں خود ہی ڈر رہا ہوں کہ اتنا خوفناک زندگی میں میں اتنا خوفناک چیز ایک بوری حالات ایک پانی نہیں ایک روٹی کا کچھ پتہ نہیں ایک ڈر اور ہر جگہ ڈر آپ وہاں بیٹے ہوئے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے وہاں بیٹے ہوا جو راستے میں دریڈر ہیں یا اب بھی پولیس پکڑے گئے میں بھی جا کے یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ بھی لوگوں پر جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا میرا جو خیال ہے جو گھر سے نکل گیا ہے نا ہر ممالک کا پولیس جو آپ کے پاس پاس نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے ویزا نہیں ہے ہر کوئی اور ہر جگہ تم پکڑے گئے تشددی تشدد ہے کیونکہ اس چیز کو ایوائیڈ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اگر تو ممکن ہو سکتا ہے یا بلکل کیونکہ ویزا کس کے پاس نہیں ہے کس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ان لیگل ہے ان لیگل لوگ کے یہاں یورپ میں نرمال ہے مگر وہاں کوئی بھی جب گریس کا پولیس نے پکڑ دیا تو پھر مارنا بھی ہے وہاں لپیٹنا بھی ہے سب کچھ وہاں ملتا ہے آپ کو بیزتی بھی ہو رہی ہے ویسا سب سب ممالک افین ہوئے ہوتا ہے جو ایک ہے گریس کا جو بھی تھوڑا سا سمندر ہے سمندر نہیں ہے توڑا سا اتنا بڑا بھی نہیں ہے اس کو آپ لوگ جو ٹوپے وغیرہ ہوتے ہیں اس پر کراس کر سکتے ہیں ایک ہے بلغار بڑا جنگل ہے جنگل ہے جنگل ہے اس میں پھر وہاں بھی بڑ ڈیفیکل ہے جو وہاں جو پولیس آپ کو گر لے تو پھر مارنا پڑتا ہے ٹوڑا غلط چیزیں پڑتا ہے اس لئے لوگ کشتی کو دل اچھا کرتے ہیں کیونکہ وہاں نہ مارنا ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جیسے ہم جب بھی یہ سنتے ہیں کہ یہ کشتی ہے یہ اتنی انسیف ہے کہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ چانس بہت زیادہ ہے ہم زندگی پہ کوئی دعو پہ لگا دیتے ہیں لوگ یہ بہت اچھی بات ہے بہت ہے کشتی پہ بیٹھنا خود کشی ہے خود کشی ہے کیونکہ وہ کشتی پچاس لوگ کی ہے وہاں بیٹھا ہے تین سو بلاس جو تین سو لوگ کی کشتی ہے وہاں بیٹھا ہے ست سو لوگ پھر ست سو لوگ اور تین سو کا کشتی پھر بار ہی پڑت ہے پھر تو بیلنس وہ رہ نہیں سکتا دوسرا یہ چیز ہے کہ لائف بیس پہ سونے کے لائف جیکٹ جو ہیں وہ بڑی کم ہوتی ہیں کبھی کبار ان کے پاس تیراک بھی نہیں ہوتے فرزم پل کر حادثہ ہو جائے تو وہ تیراک جس نے بچا کے آنا ہے وہ بندہ بھی نہیں ہوتا بلکل وہ جو ایجنٹس وہ دیتا ہی نہیں ہے جب آپ نے اپنے پیسوں پر خرید ہے تو ٹھیک ہے اس کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ تین سو لوگ اسے بات کر رہے تو پھر چھ سو سات سو آ جائے تو لوگ اس کے حوالے سے اس میں ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے فر ایکزمپل یہ چیز ہے کہ آپ نے پیسے بھی دیئے پھر اپنی جان کی بھی گارنٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو آپ یعنی کہ اس بات تو کنڈیم ہی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے سے ایسے واقعات نہ ہوں اللہ کرے کہ اللہ لوگوں کو اس طرح سے بچائے کیونکہ یہ بڑا افسوسناک ہے جب آپ سنتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یورپ آنے کے لیے کسی انسان نے اپنی جان گوا دی اور پیچھے جو فیملیز ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں تو وہ چیز بڑا ایک افسوسناک واقع ہے بلکل یہ سارے جو راستے بہت خطرک راستے ہیں ایک راستہ بھی ایسے نہیں ہے کہ میں بتاؤ اس راستے پر آؤ اور اس راستے پر آؤ یہ ایزی ہے کوئی راستہ بھی ایزی نہیں ہے سب ڈیفکل ہے اور سب اب موت سے کلنا ہے جب تین راستے چار راستے سب پر آنا موت سے کلنا ہے میں خود بھی اس راستے پر آیا ہوں موت سے کل کر آیا ہیا میں نے موت اپنے آنکھوں پر دیکھا ہے اپنے لوگ دیکھا ہے کہ میرا آنکھوں کے سامنے پانی پانی سے پانی نہیں تھے وہاں پھر مر جائے پھر بہت ڈیفکل حالت میں انسان ہے کافی کافی دن بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے کافی جو ہیں میڈیسن بھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ سارا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے تو اس میں کوئی اور اس کا کوئی ایک میتھڈ ہو تو وہ صحیح ہے یہ میتھڈ تو جان والا بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر آپ جان ہے تو جہان ہے اگر جان ہی انسان کی چلی جائے تو پھر کیا فائدہ جو لوگ اسے راستوں پرانا چاہتے ہیں پھر صبر سے کام لے اور راستے ہیں زیادہ راستے ہیں لوگوں سے پوچھیں آسان راستے سے افلائی کریں بورسز اور غیرہ یعنی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اور راستے بھی ہیں رسک نہ لیں اور راستے بھی ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا پیشنٹ سے تھوڑا صبر سے کام کرنا پڑے صبر سے کام لو جو ایک سال میں ہو جائے دو سال میں ہو جائے صبر سے کام لو جان ہے یہاں پہنچ جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا سب ممالک آپ فلیس اور اس طرح جب آپ لوگ شے پہ بیٹھیں تو نہ آپ کھانا اپنا ساتھ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ ساتھ تو نہیں رکھ سکتے ہیں سات دن کے لیے میں کشتی پہ جا رہا ہوں اور کشتی چھوٹی ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پچاس لوگوں سے پیسے پکڑے میں اور آگے پچاس لوگیں کشتی کا بولا ہے اور آگے سات سو بندہ بٹھا دیا یا سو بٹھا دیا یا ڈیڑھ سو بٹھا دیا اس کا کھانا بھی وہاں نہیں ہوگا کہانا ایسا ہے کہ کہانا آپ کے خود پر ہے نا جو آپ کا پیچھے بیگ ہوتا ہے نا اس میں آپ کتنا آ جائے گا بلکل اس میں تو آئے نہیں سکتا کھانا بریڈ آ سکتا ہے بروچان آ سکتا ہے اور وہ بسکلی تین چیار گھنٹے میں ختم ہو جائے گا اور آپ تو تین بوتل سے دو بوتل سے زیادہ لے بھی نہیں سکتا پانی تو بہت وزن ہے اس لئے آپ تو زیادہ لے نہیں سکتے پھر سب ڈیفکرل ہے پانی نئی روٹی نئی آپ تقریباً تین چار دن میں آپ کم از کم آٹھ سے نو دس پندرہ کلو تک آپ روٹی آپ کو ضرورت آپ کتنا لے سکتے ہیں اس لئے آپ اپنے خود کو بھی سوچ رہے کہ میں زیادہ کانا اپنے ساتھ لو تو پھر میں جائی نہیں سکتا ہے پھر بوجھ ہونا گندوں پہ بوجھ ہے پھر اگر بیمار آپ ہوگئے پھر بھی آپ نے خود کو خود دیا اٹھانے یہ بڑا ہی افسوسناک باتیں ہیں صرف ہم پہلے سنتے تھے لیکن لوگوں سے جیسے آپ سے ڈریکٹ ملے ہیں تو یقین نہیں ہو رہا ہوتا ابھی تک بھی یہ جیز ہو رہی ہے جیسے دنیا اتنی آگے آگے اس ہو کہ اور حل بھی نکالا جا سکتا ہے ویزوں کی ٹائپس ہو سکتی ہیں کوئی سلوشن ہو سکتا ہے لوگوں کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے یہ ورکر ویزا ہے لیبر ویزا ہے لینگویج ویزا ہے کہ پاکستان میں یہ اویرنس دی جائے کہ آپ ڈوئچ لینگویج سیکھ لیں دو سال پاکستان رہ کے اور پھر یہاں پہ ڈوئچ سکول میں ایڈمیشن لے لیں یا کوئی آربائٹ ڈھونڈ لیں یا شانزان کاٹے جو ہے اس پہ آ جائیں تاکہ ایٹلیس آپ کی جان بچ جائے اور آپ جو لوگوں کے پاس کہ آپ بیزے پر آؤ پاسپورٹ پر آؤ لیگل آؤ آج دنوں میں اپنے خود کشی خود کشی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ خود کشی ہے لیگل آؤ بہت راستے ہیں لیگل آنے کے لئے لیگل آؤ اور میرا جو مشورہ ہے ان لوگوں کے مت آؤ ایسے راستوں پر مت آؤ اپنے زندگی کو جو ہاتھ دونہ پڑتا ہے تو پہر راستے پر آؤ تینکیو سو مجھے بڑی